بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیاپٹل لائف میں ہوں آپ کے ساتھ انیقا نصار ناظرین کسی بھی معاشرے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے صرف سیاست ضروری نہیں ہوتی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو فیبرک آف سسائیٹی کو باندھے رکھتی ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی ملکی معاشر اور آج کل جس ملکی معاشر بہتری کی طرف گامزن ہوگی اسی ملک کے اندر پروسپیریٹی کے ساتھ ساتھ امن بھی نظر آئے گا پاکستان نے جہاں بہت سارے ہرڈلز پار کر لیے جہاں ٹیررزم سے جان چھڑوا لی جہاں سیاسی مخالفین ابھی بھی ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں وہیں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو اٹ ہینڈ ہے وہ پاکستان کی معاشرت کو سنبھالنا ہے اور اگر یہ معاشرت سنبھل گئی تو یہ جان لیجئے کہ پاکستان آنے والے وقتوں کے اندر بڑی معاشرتوں کے اندر سے ایک ہوگا لیکن اگر یہ ڈگمگا گئی تو پاکستان اسی طریقے سے برے حالات میں چلا جائے گا جس طریقے سے ہم لوگوں نے ایفرکا کے بہت سارے کانٹریز کو دیکھا اب یہ تمام چیزیں سٹیرنگ پہ بیٹھے ہوئے ڈرائیور پر منحصر ہیں یعنی ہماری حکومت پر منحصر ہے کہ وہ ہمیں کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں حکومت پاکستان کی ایکانومی کا پاسا پلٹنے کے لیے تگو دو کر رہی ہے یہ دعویٰ حکومت کا بھی ہے اور یقیناً کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہم لوگوں کو نظر بھی آئے کہ شاید چیزیں جو پہلے سال بڑی مشکل بڑی کٹھن تھی اب اس کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے دو ایکنومک ایکسپرٹس کو بھلایا ہے دونوں کی آرہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن دونوں ہی پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتی چلوں میرے ساتھ سید جاوید حسن صاحب موجود ہیں جاوید صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ نے لاسٹ شو میں بھی میرے کہا کہ پاکستان کی ایکانومی کے جو اتنا گرم سا گلومی سا ایمیج پروائیڈ کیا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے کہ بس ختم ہو گیا سب کچھ ایسا نہیں ہے کیا آپ کی پوزیٹیوٹی برقرار رہے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہے ہیں اور بہتر ہو جائیں گی یہ ہم لوگ کو ریالائز کرنا چاہیے پاکستان میں 2008 سے 2018 تک ہم لوگ کی جو گروہ تریٹ کوئی اتنی خاص نہیں تھی کوئی 3.8 ایوریج تھی تو ابھی ہم لوگ نے کافی سلو ڈاؤن دیکھا ہے بہتیف میجرز کے مگر دسپائیٹ آل دیٹ ہم لوگ کی ابھی جو ایکسپیکٹڈ گروہ تریٹ ہے گورنمنٹ کے لیہا سے کوئی 3.25% کے قریب ہے آئی ایم ایف کے لیہا سے ڈاؤن تو آباٹ 2 to 2.5% تو یہ نہیں ہے ریسیشن میں ہم لوگ نہیں گئے ہیں اور دوسرے بھی جو لوگ کہتے ہیں مگر غریب عوام کا بڑا نقصان ہو رہا ہے پانچ سے لے کر ہم دو اڈھائی پر آ جائیں یہ ریسیشن نہیں ہے میں کہنا پچھلے دس سال from 2008 to 18 it was not 5% اس میں ضرور بلپس آئیتے ہیں اور وہ بلپ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی انڈیوز تھا it was increasing our debt مگر ہماری جو ایوریج گروت رہی تھی وہ کوئی 3.8 تو ابھی جو سلوڈاون ہے is not ideal we should not be but we should have basically ہماری structural جو conditions ہے وہ بہتر ہونے تھی اور یہ جو گورنمنٹ ابھی تک جو کر رہا ہے basically اپنی structural framework کو بہتر کر رہا ہے آپ کی کرنسی کو ڈیوی کرنا پڑا اس لئے کہ بہت اوور ویلیوٹی آپ اب فائنلیوز کا results دیکھنے کے exports بڑھنے آپ کی capacity utilization آپ کے جو کافی سارے کاریگر ہیں جو ٹیکسٹائلز میں وہ نیر 100% ہے بلکہ ان کو investment کرنے پڑی ہے تو employment بڑی جہاں اگر 100% capacity utilization ہوگی اس کا مطلب ان کی profitability بھی بڑھے گی تو یہ آپ بہتری کے طرف جا رہے ہیں یہ ضرور نہیں کہ ہم ایک بیک چینہ کے طرح 8% 9% پر گروہ کرنے کے اس میں کافی سارے structural problems مگر وہ address ہوگے مگر جو basic problem تھا کہ where we were actually facing default situation economic implosion وہ اب نہیں ہے اب we can start thinking about better things ابھی بھائیں کر رہے ہیں کہ وہ بھائیں ڈیوڈیوز gdp کا increment ابھی ہمیں second branch مل رہے ہیں بھائیں ہماری net international borrowing جب 2008 سے لیا it virtually flat despite having to pay 15 billion return 15 billion pay کر ہماری net debt ہے وہ external dollars میں 100 billion ابھی ہے کوئی international borrowing نہیں بڑی ہے جوک صاحب international borrowing نہیں بڑی ہے جاوید صاحب آپ اس بات سے اتفاق کرتے considering IMF second branch ابھی ہم لوگوں کو ملی ہے اور یقینا IMF international ایک ادارہ ہی ہے پلاس اگلے سال کی شروعات سے ہم کیا تیزی دیکھیں گے مارکٹ کے اندر بھی economy کے اندر بھی یا stay slow دیکھئے عام آدمی جو ہے وہ صرف دو اشاریہ دیکھتا ہے یہ باقی اینڈیکس اوپر جا رہا ہے ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے گندم کے بارے میں اور جواب دیا جاتا ہے چنا یعنی کہ پاکستانی عوام یہ کہتی ہے کہ خدا یہ ساڑھے تین سو چانس سو روپے کلو جو ٹماٹر بکرا ہے اس کا کچھ حل نکال دیجئے اس کا جواب یہ جاتا ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بارہ لاکھ اضافی لوگ جو بے روزگار ہو گئے پچھلے سال بھر میں ان کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ جاتا ہے کہ کراچی سٹاک چینج کا انڈیکس بہت بڑھ گیا عوام کچھ اور چاہ رہی ہے جو حکمران طبقہ ہے اس کا جواب کچھ اور دے رہا ہے دو اشاری جس کا میں ذکر کیا جو عام آدمی سمجھتا ہے جو عام آدمی بھوکتا ہے اپنی ڈیلی لائف میں دیکھ میں یہاں بیٹھ کے کسی بزار سے مٹر خریدتا ہے جو بجلی کا بل دیتا ہے جو گیس کا بل دیتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہم شروع کر رہے ہیں نیا سال پاکستان کی تاریخ میں 20 فیصد میرے لیے یہ آپ کی انفلیشن ریٹ ہے خوراک کی قیمتیں کتی تیزی سے بڑھ 60 60 70 فیصد آبادی اس ملک کی جو ہے وہ 60 سے 70 فیصد اپنی آمدن خوراک کے اوپر خرج کر دیتی ہے 20 پرسنٹ جو پاکستان بیورو فگر دے رہے ہیں وہ 19 پرسنٹ کی پرسنٹ سے خوراک کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس ملک کے اندر اور قیمتیں بڑھ گئی تو پھر یہ معاملہ کیا زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری اس کے علاوہ عوام کو کچھ نہیں چاہیے اور عوام کچھ نہیں مانگتی اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ پچھلے سال بھر میں جس رفتار سے مہنگائی ہوئی ہے تقریبا 88 لاک پاکستانی 88 لاک پاکستانی شرائع غربت سے گر گئے یہ فگرز میں میری نہیں ہے میں جس شخص کو ایکسپرٹ سمجھتا ہوں ان فگرز میں وہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہیں انہی کی فگرز میں آپ کو کوٹ کر رہا 88 لاک پاکستانی پچھلے سال بھر میں شرائع غربت سے گر گئے ہیں بہتر یہ والی شرائع جو ہے امپروو ہونے والی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ ایجن ڈیویلمنٹ بینک سے پوچھ لیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بڑھنے والی جب آپ کی جی ڈی پی گروت مزید کم آئے گی تو اور بے روزگاری بھی بڑھے گی بلکل بلکل میں آپ کی طرف آ رہی ہوں اچھا مجھے دو چیزیں اور بھی بتا دی جگہ بیفور یو آنسر ڈاکٹر فاروق سلیم ساب آنسر ایک تو نوکریوں کا پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا کہ کروڑ نوکری دی جائیں گی پہلا سال گزر گیا اس سال کے اندر بارہ لاکھ نوکریوں چلی گئیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے مطابق جو سٹیٹسٹکس دے رہے ہیں ان بارہ لاکھ نوکریوں کو دینا چاہیے تھا نا ایک کروڑ نوکریوں جو گورنمنٹ نے بھی کری جو پلاننگ کمیشن جس پر ڈاکٹر حفیش پاشے نے اپنے نمبر بیس کرے وہ خود ہی اپنے ان نے اس پلاننگ کمیشن پر لکھا ہے کہ ڈاکٹر فول ہیں دوسرا ہے یہ ورل بانک کے نمبر ہیں پورٹی لیول پورٹی لیول ایکچولی 2018 سے 2019 ایسٹیمیتی سپوز تو فال فرم 31.8 پرسند تو 31.2 پرسند تو ایکچولی پورٹی ایوریج لوگ کے لیے گر دیئے تو یہ نمبر جو ہیں آپ کی جو اپر میڈل خلاس کے لیے سے 72.9 سے 72.6 آپ کی ایکچولی پورٹی لیول دیسپائی ایوریج سپایٹی 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 نمبر ایکچھے نمبر سپایٹی سپایٹی آپ نے کہا ایڈی بی کئی ورل بانک نمبر بانے خود نہیں گھر میں بنائے اور میں دے سکتا ہو بات یہ کہ پورٹی لیول ایکچولی بکا گورنمنٹ ویریس پورٹی الیویشن میجرز گھٹے دیکھ رہے تو آپ کہتے ہیں منگائی اگر منگائی کی دو طرف ہوتے پروڈکشن بھی ہوتی جو اگر پروڈیوس کر رہا اس کی ارننگز بھی بڑھتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ شہر میں مہنگائی کا افیکٹ ہو تو لوگوں کی ارننگز بھی بڑھتی ہیں یہاں سنسٹائز جو عوامی مسائل بھی بڑا امپورٹن ہے ہمیں حکومتی وزرائی کہتے میں نظر آتے ہیں کہ اگر ٹھماٹر مہنگا ہو گیا بڑھتی یہ وہ فرنچ پرنسیس والی بات ہو گئی کہ وہ بڑھت نہیں کھا سکتے تو پھر کیک کھ نگا سکتے کھ بھی بھی سنسٹائز بھی 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 مہنگا 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 ریزن was devaluation which was unavoidable doctors ابھی مہنگ کہ آپ کی کرنسی over value تھی by 30 40 percent آپ اگر devaluation نہیں کرتے تو آپ کی economy would have gone into a tail spin that is the reality this government inherited a legacy position جس کو آپ کو address کر تھا by depreciation و وہ کر پڑھا تو وہ مہنگا جو ہے وہ something which was unavoidable آپ سمجھتے کہ وہ گزر گئی اب آگے یہ نہیں ہو اب infact inflation general expectation ہے کہ it has peaked and it will start tapering so آپ you had to pay this price unfortunately for a period of short period of slowing down economy and increase inflation because we had a legacy issue صرف deflation of rupee کی vajah devaluation of rupee کی vajah یا پھر اس لئے بھی ہوا کہ in time decisions نہیں لئے گئے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا تین مہینے تک تو ہم یہ decide نہیں پا رہے تک میں آئیم 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 پاس سال کی جو wrong decisions آپ تین مہینے سے نہیں compare کر سکھنی اگر تین مہینے delay وقت اس کے واجے سے آپ کی انفلیشن بارہ پرسنٹ میں پہنچ گئی the main reason was basically you had an over valued currency by about 30-35 percent which you had to devalue which had to result in inflationary pressures آپ یہ ساری چیزیں unavoidable تھی جتنی مہنگائی کیونکہ جاوید ساب سے نہیں بہت سارے اور لوگوں سے سنی کہ مہنگائی جتنی ہونی تھی وہ ہو گئی وہ unavoidable تھی پیسہ ہمارا اس کی value نیچے گئی ڈالر بہت زیادہ ہم لوگوں نے رکھ کر رکھا تھا اس حاق دار صاحب نے تو اب اس بات کو آپ avoid نہیں کر سکتے تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا مرگی اور انڈے کی قیمت بڑھ گئی اس کا devaluation سے کیا تعلق ہم کوئی مرگی بار سے مغوا رہے ہیں کوئی انڈا بار سے آ رہا ہے دیکھ دو وجوہات ہوتی ہیں مہنگائی کی پیچھے وہ terminology استعمال کی جاتی ہے cost push demand pull demand pull یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ آگیا ہے اور ایک سو درجن کیلہ یہاں پہ آیا ہے لیکن اسلام واد والوں کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں تو کی قیمت بڑھ جاتی ہے یہاں پہ لوگوں کی جیب ہو گئی خالی تو یہاں پہ جو inflation آرہی ہے وہ cost push basis پہ آرہی ہے یعنی کہ حکومت گیس کی قیمت بڑھاتی ہے پچھلے سال ڈھائی روپے یونٹ کا گیس مل رہی تھی اب وہ چھے روپے ہے اور جنوری میں سنا جا رہا ہے کہ مدید بڑھا دی سترہ سترہ روپے کا یونٹ بجلی کا آرہا تھا اب ستائیس بڑھے لانگ ٹم اسٹیبلیش یہ ہے کہ آپ کی الیسٹی سٹیبلیش پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر آپ کا ٹن پرسنٹ ہوگا تو آپ کی انفلیش پوائنٹ پرسنٹ سے بڑھے گا یہ بہت لانگ اسٹیبلیش پاکستان کی فنومنل جو اچھے بات موسیقی ویڈکم باک آف بریک بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگلا سال پاکستان کی موہشت کے لیے کیسا لگے گا جو ساب جو 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 اچھی بات کی ہے وہ اچھی بات بھی میں آپ سے جان جاؤ گی لیکن ایک آم آدمی یہ کہہ رہا مائکرو ایکنومکس کی طرف دھیان ہے مانا آپ پولیسی ایشیوز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں جیسے جاوید ساب بھی فرمارے ہیں لیکن مائکرو ایکنومکس کی طرف بھی نظر کرم ڈالی جائے وہ نظر کرم مائکرو ایکنومکس کے بعد مائکرو ایکنومکس ہوگی ایک پوائنٹ سے عموماً دس لاکھ کے قریب نوکریاں جاتی ہیں اگر اگر آپ کی فوڈ انفلیشن جا رہی ہے انیس بیس پرسنٹ پہ تو پھر مزید لوگ شرائع غربت سے گریں گے یہ میت کے سوال بن جاتے ہیں یہ کسی نے کیا سرائی نہیں کرنی یہ دونوں چیزیں سب سے بڑی غلط فہمی پچھلے چوہتر سالوں میں آئی ایم ایف جس ملک میں یہ آئی ایم ایف کا منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے نہیں آیا یہ ہم نے خود کرنی ہے یہ میں نے میری حکومت نے میرے الیکٹی لیڈرز نے مل کے اس ملکی معیشت ٹھیک کرنی ہے آئی ایم ایف ٹھیک کرنے نہیں آیا آئی ایم ایف کے ایک تو نہ صرف مالی ادارہ ہے وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہے وہاں پہ آٹھ لاکھ اکتیس ہزار اور چار سو سات ووٹ ہیں صرف امریکہ کے ایک ہاتھ اٹھتا ہے ان کے سیاسی ابجیکٹیس بھی ہیں ان کے معاشی ابجیکٹیس بھی ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں منع نہیں کیا کہ آپ پبلک سیکٹر انٹرپائزز میں جو دو ہزار ایک سو ارپ کا نقصان کر دیتے ہیں ان کو دور کریں اگست دو ہزار اٹھارہ کی فکر جب پی ٹی آئی کی وہ نقصان دو ہزار ایک سو ارپ پہ 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 حالات پٹلی سیدھی جا رہی ہے ڈریکشن ہم ٹھیک پہ جا رہے ہے نہیں جا رہے اگر تیرہ سو ارب سے اکیس سو ارب کا نقصان ہو گیا ہے تو اس کا جواب میں نہیں دینا کیا ہماری ڈریکشن ٹھیک آپ کی نظر میں غلط کیا چیز نہیں ہو پا رہے کسی سیکٹر میں اصلاحات نہیں ہو پا رہے ہم ری فاربز نہیں کر رہے دو چیزیں چاہیے آپ کو ڈلیوری کے لیے ایک چیز آپ چاہیے سیاسی نیت اور دوسری چیز چاہیے آپ کو قابلیت پولٹیکل انٹینشن پلس لگے تھے قابل عصد عمر صاحب ان کو سائٹ پہ کر دیا حفی شیخ صاحب لے آئے میں نے پہلے کہ آئی ایم 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 چہتر سالوں میں کسی ملکی معیشت ٹھیک نہیں کی نیم وان انٹینشن ایم 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 انٹینشن انٹینشن انڈیا ریفارم process india recovered from that east asian countries with it indonesia thailand taiwan srth kere all went through imf packages and they incredibly well and it is extremely wrong to say imf is not here imf is not imposing any conditionality imf is getting us to do what we should ordinarily be doing anyway it was not imf conditionality that forced us to devalue devalue to over value currency this is imf blame this is a imf not blame imf give you imf don't imf imf don't pay it is limited amount but because of that the confidence that has created in the economy rollovers are you adb world bank other destinations you treasury bills may pay it would not have happened without imf kis kis burai ki talf dhk ilta nini hai kis kis khande 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 dalta leken dipend kata kira kis khande kt kers iamf kya kyan guarantee khan wad kan kami khan kyan khan khan اگر دو سال میں یہ کرتی جو پی ایم ایلن گورنن کے بارویں شروع کر دیتی ہے انٹرنیشنل بیس بلین لے لیتی ہے کرنسی کو ور ویلیو درکھتی ہے we'll go back to the same hole the fact of the matter is there are structural reforms that are taking place جو ایم 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 نے discuss کر کے جو بھی program ہوتا ہے we own it completely اور یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ completely own کر رہے اور implement کر رہے گئے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو program ہے یہ کہیں Washington made ہے اور ہم لوگ پر آگئی ہے جو ہم لوگ کی اپنی talk about public sector companies there's only one real solution and اس کے وجہ سے بھی problems ہوں گی because شاید اس کے وجہ سے some of them will have to be closed some of them will have to be divested some of them will have to be basically put to the scrapyard now the fact of the matter اس کے وجہ سے بھی unemployment تو there are tough decisions all around and look this government اس کے آپ کو credit دینے پڑ گی کہ یہ government نے tough decisions لیا ہے اور اس میں قابلیت اور یہ سب اتنی کوئی خاص قابلیت کہ basically you need to do simple things at the right time اور اتنی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں ہے اور سادی سادی چیزیں کرنی ہے تو پھر اسد عمر صاحب کو نکالنے کا کیا تکبنت ہے اور اسد عمر صاحب کو نکالا کیوں نہیں نکالا کیوں نہیں نکالا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر نیت آپ فرما رہے ہیں کہ اس گورمنٹ کی نیت موجود ہے قابلیت کے اندر کچھ گربڑ ہے آپ کی نظر میں کیونکہ جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں قابلیت ہے قابلیت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے بیسٹک چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ریفارمز کر لیں تو پاکستانیوں کی نکل رہی ہیں چیخیں اس وقت ان کو میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں کہ اکانومی بڑی زبردست جا رہی ہے موڈیز نے ہماری ریٹنگ بہتر کر دی آپ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں کسی بڑے شہر کے بڑی مارکٹ سے باہر نکل جائیں وہ جو دیلی لیبرز بیٹھے رہتے ہیں وہ ہتھوڑا اور بیلچا لے کے ان کے پاس میں جاؤں جس کو جس سے پچھلے دس پندرہ دن سے روزگار نہیں ملا اس کو میں جا کے بتاؤں بڑی مبارک ہو آپ کو ہماری موڈیز نے دیکھیں اس کے پاس جا کے میں یہ کہوں کہ بھائی بڑی مبارک ہو موڈیز نے ہماری ریٹنگ اوپر کر دی ہم نیگیٹیف سے سٹیبل آگئے ہیں وہ مجھے بتائیں اس وطھوڑے کا کیا استعمال کرے گا اس وقت پاکستانیوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری معیشت بڑی زبردست جا رہی ہے اس وقت ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال بھر میں کوئی تین چار سو ارب اضافی بیجلی کی بند میں بل ہماری جیبوں سے نکل کے حکومت کے خزانے میں چلا گیا دو دھائی سو ارب کے اضافی بل گیس کے آئے ہیں وہ حکومت کے خزانے میں چلے گئے تقریباً ایک اشاریہ تین خرب روپے کے اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں یہ دو ہزار ارب روپے آپ کی اور میری جیب سے نکل کے حکومت کے خزانے میں چلا گیا اب ہماری جیبیں ہو گئی ہیں خالی جب ہماری جیب خالی ہو جاتی ہے تو ہم دکان کوئی چیز خریدنے کے قابل نہیں رہتے جب ہم بزار سے چیزیں نہیں خرید پاتے تو پھر وہ دکان والا آرڈر بند کر دیتا ہے پھر فیکٹی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے دیکھیں چوالیس فیصد فورٹی فور پرسینٹ کاروں کی سیز جو ہیں لارڈ شکیل مینفیکچرنگ جو بینچ مارک ہے آپ کی انڈسٹری کا یہ میں فگر تو نہیں دے رہا ہوں یہ تو حکومت پاکستان نے خود ریلیس کی ہیں ساڑھے چھے فیصد وہ کہہ رہے ہیں ہماری لارڈ شکیل مینفیکچرنگ نیچے چلی گئی یہ تین چار کنزیکٹیو کوارٹر سے یہ نیچے جا رہی ہے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے آپ نے ہیوی انڈسٹریز والی بات کی گاڑیاں تو مینفیکچری آدھا مہینہ ہو رہی ہیں آدھے مہینہ بند ہے پیٹرولیم پروجیکٹ جوک صاحب مجھے ہی بتا دیجئے گا کہ یہ ساری کی ساری جو ہم سلو ڈاؤن ایکنومک سلو ڈاؤن دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گورنمنٹ کا وہ کلیم سنائی دیتا ہے کہ ہم نے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا ہے انیس لاکھ سے ستائیس لاکھ کے اوپر لے آئیں یہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنا کسی بھی ملک کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے اس حکومت کے لیے بھی فخر کی بات ہے ٹیکس نیٹ کے اضافے کی وجہ سے یا ٹیکسیشن کے اضافے کی وجہ سے ایکنومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے کوئی اور پالیسی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ایکنومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے what is the actual policy جس کو فکس کر لے اگر گورنمنٹ تو things will be okay ایک تو فوکس ٹھیک نہیں ہے دیکھیں ہمیں جو پہلی جماعت جب میں نے ایکنومیس کیلئی تھی اس میں پڑھایا جو جادہ تھا کہ ٹیکس is a consequence of economic activity آپ کا معیشت کا پئیہ گھومے گا تو ٹیکس کا خزانہ خود ہی بھر جائے گا ہم نے سو فیضت فوکس کر دیا ٹیکس کلیکشن کے اوپر جس کے نتیجے میں معیشت کا پئیہ گھومنا اس کی رفتار بڑی سلو ہو گئی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا problem ٹیکس کلیکشن کا نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے آج سے دس سال پہلے پاکستان کے خزانے میں ایک اشاریہ ایک خرب روپیہ ٹیکس پیئرز نے جمع کروایا تھا گیارہ سو ارب کا ٹیکس تھا دس سال پہلے اور اب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ پچھلے سال ان کے خزانے میں تین اشاریہ اٹھ خرب روپیہ جمع ہوئے تو ٹیکس کلیکشن تو ہو رہی ہے ہم ایک ون پنٹ ون سے تری پنٹ ایٹ پہ گئے ہیں اسی پیرٹ کے دوران اگر آپ حکومت کے اخراجات دیکھیں تو ٹین ایئرز اگو پچھلے بجٹ میں انہوں نے دکھائے ہیں سیون پوائنٹ ٹو ٹریلین دنیا کا کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ خساروں کی شرع اس تیزی سے بڑی ہو جہاں پہ حکومتی اخراجات کی شرع اس تیزی سے بڑی ہو یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ حکومت کے خساروں کو کس طرح کم کرنا ہے یہ ایشو نہیں ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں ٹیکس کٹھا نہیں ہو ٹھیک ہے جی ایک تو سب سے یہ پرسنٹیجز دیکھنا چاہیے اگر آپ کی خسارہ بڑھا ہے آپ کی بڑھا ہے اس کے پرسنٹیجز دیکھے گا آپ کی بڑھا ہے اس میں کوئی پرسنٹیج نہیں بڑھا تو آپ کی بڑھا ہے اگر آپسٹینڈگ گورنمنٹ کی سپنڈنگ بڑھتی تو اس کا مطلب کہ آپ نے کوئی ایکسٹر سپنڈنگ کری گورنمنٹ سپنڈنگ آپ کی ٹوٹل پاکستان میں جو ہے تیکس تو جی دی بی ریشو بیسیکلی ہے کوئی دس پرسنٹ بھی آپ کی انڈیا میں کوئی اٹھارہ پرسنٹ آپ کی بیسیک پرسنٹیجز میں تیکس تو جی دی پی ریشو اور جی دی پی ریشو یہ بیسیک فیکٹر ہے اس کے وجہ سے ہر سال آپ کو چھے سے آٹھ پرسنٹ گورنمنٹ کو بہر کرنا پڑتا ہے ان ٹرمز او جی دی پی اور یہ اگر چلتا رہے گا ہمارے پاس تو بات یہ ہے بات یہ ہے آپ نے کہا گیس کی پرائسیز بڑھیں گیسیز لنکتو انٹرنیشنل پرائسیز اگر ڈیوائلی ہوگا تو نیچرلی گیسیز کی پرائسیز بڑھیں گی پیٹرولیم کی پرائسیز بڑھیں گی اگر پیٹرولیم کی پرائسیز بڑھیں گی ٹرانسپورٹ کی پرائسز بڑھیں گی ٹرانسپورٹ بڑھیں گی تو آپ کی انڈے کی پرائسیز بڑھیں گی اس لیے کہ ہر چیز لنکت ہوتی ہے جاویت صاحب کتہ کلامی کے لیے بس ایک بات مجھے things are not so isolated لیکن پیپلز پارٹی کے زمانے میں سو ڈالر پر بیرل سے زیادہ پیٹرولیم کی اور خام تیل کی قیمت ہو گئی تھی آپ لوگوں کی باری میں پیٹرولیم کی قیمت پیپلز پارٹی کے زمانے پر نہیں گئی لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دور سے جو کہ مہنگا ترین دور سمجھا جاتا تھا پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اس سے بھی تجاوز کر گئی ہے اس وقت روپی کا پرائز کیا تھا یہ بھی ذرا دیکھیں آپ کی جو پیٹرولیم پرائز کے پرائز کے لئے ہیں انٹرنیشنل لنکتے ہیں ابھی روپی ہے 155 اس وقت ہی کوئی روپی ہے نائنٹی جو صحیح نہیں انٹی پرائینت ہے لیکن پر باتیں جہن میں وہ رشت ہیں جو باتیں رشت ہیں ایم اس وقت یہ نہیں کہا کہ ما یہ کیا کریں گے وہ مجھے ہیں اپنے لئے لئے تمام بڑھنمی بڑھن ممی نبس احسان لنگ نے اپنی اجرام کیا اپنے اپنے اٹھانے لئے کسی آپ کے اپنے حاصل کیونکنگیں اگر آپ کی بہتراد کی اپنے بڈا رہے پاکستان آپ کو بینیر اپنے مکرس المعلی لئے آپ کنفیشین کو کنٹھول لگے چاہاں ان شاء تحریم اپنے اپنے رات لگے جب ان شاء تحریم اپنے رات لگے کونفیڈنس آتی ہے انویسمنٹ آتی ہے خوری کوئی گورنمنٹ کے پاس جادو کی چھری نہیں ہے اور یہ جو ہم لوگ لگایا رہے تھے کہ گورنمنٹ کیا کرے گورنمنٹ بہت کم کر سکتی ہے گورنمنٹ جو ہے زیادہ اگر کرتی ہے تو بالکے خامیہ لاتی ہے جیسے یہی کرے پبلک سیکٹر کمپنیز 2.1 تریلین اور 1.3 تریلین کی ڈیفیسٹس ہے اور لائیں گورنمنٹ کو اور ڈیفیسٹس بڑھائیں ہم لوگ کیوں لگا رہے تھے but the one thing the government can do one thing government can do is make sure that macroeconomic stability is there the macroeconomic conditions are there and that's what this government has been trying to do or succeed کر رہی ہے I agree آپ فرما رہے ہیں کہ government کا اتنا زیادہ کردار economy چلانے میں نہیں ہونا چاہیے it should just be used as producer of conducive environment لیکن conducive environment اگر جاوید صاحب produce ہو رہا ہوتا تو جس انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں جس کا پییا جام ہو رہا ہے وہ نہ ہو رہا ہوتا یہ بہترین کی طرح جائے گا we have a legacy issue we have had five years of misgovernance which has left a country with overvalued currency over borrowing آپ کی debt to GDP ratio total کوئی 80% تک چلی گئی تھی اس کو normalize کرنا ہے آپ کی debt to tax to GDP ratio is all time low تو آپ کو یہ ساری چیزیں normalize اب جب تک نہیں normalize کریں گے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے government کے پاس کہ وہ ایک بیک جی ٹی پی گورنڈ اور اگر کریں گے تو distortions لائیں گے جاوید صاحب جاوید صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو بہتر کریں کوئی طریقہ ہی بتا دیں پھر دو چیزیں آپ نے solution کی بات کی اس سے پہلے آئی ایم ایف کی بات ہو رہی تھی دیکھیں آئی ایم ایف کا جو پوسٹر چائل کہلاتا ہے جو وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری سکسیس سٹوری ہے دیکھیں ہم نے اس ملک کا کیا حال کر دیا وہ آرجنٹینہ ہے آرجنٹینہ کو کچھ 57 بلین ڈالر کا بھی پیکج دیا آئی ایم ایف کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکج نہیں دیا اور آرجنٹینہ کی تاریخ نہیں کا بڑی انٹریسٹنگ ہے جو دس رچس امیر ترین ممالک ہیں ان میں سے ایک آرجنٹینہ ہوتا تھا اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کا معاملہ شروع ہوتا ہے آج پچاس فیصد انفلیشن ریٹ ہے آرجنٹینہ کے اندر وہاں پہ گروسی سٹورز کے اندر انہوں نے الیکٹرونک ٹیگز لگا رکھیں کہ ہر وقت جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو کون جائے گا اور نئی قیمتیں لکھے گا وہ ڈیڈیٹل قیمتوں سے خود ہی بڑھائی چلے جاتے ہیں سکسٹی پرسنٹ ان کے سنٹرل بینک کا انٹریسٹ ریٹ ہے آج یہ آئی ایم ایف کی سکس سٹوری ہے سکسٹی پرسنٹ اب وہ آج ہیں سلیوشنز کے اوپر ہمیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہمیں کوئی امریکہ سے اکانومس لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں معاشی پرابلمز اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے سلیوشنز کیا ہیں یہاں پہ حکومت جو میں ان کی بات سے اگری کر دا حکومت بہت بڑی ہو جاتی ہے جب حکومت بڑی ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے اگر پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا خسارہ آدھا کر دیں اگر اکیس سو ارب کا ہے گیارہ سو ارب پہ لے آئیں گیارہ سو ارب تو ہمارا ڈیفینس بجٹ ہے ہمارا ڈیفینس بجٹ اس میں سے مفصم سے نکلتا ہے اس کے متعلق ہم نے کوئی کسی کیا کر دیں نایس بھی پرائیوٹائز کر دیں بند کر دیں جو نہیں چل رہی حکومت خود ان کو ٹھیک کرنے کے قابل نہیں ہے ساہیو سا اپنیٹلی پرائیوٹائز کرنا is a solution a key to actually catering the things جاوید صاحب لازم کومن اگری کہ پرائیوٹائز کرنا چاہیے اور پرائیوٹائز کا اگریسی تو گوڑنم کیوں نہیں کرے بلکل آپ ابھی دیکھنا ہے انگلنڈ میں بھی جب ان کے ریسیشن کے بعد جب مانگرد تھچر آئی تھی جو اس کے بعد ایک بوم آیا تھا تائم فرمی ضرور ہو سکتا ہے فائی ویر سکسی ایس بہت نائن مانسی شاید اس گورنمنٹ کی یہ غلطی ہوئی کہ یہ لوگ زیادہ پروبس کر رہا کہ فوراں چیز ایٹی گھنے وہ وعدے ہی اٹھے پڑھ لے جانے تھا ہی وعدے ضرور ایک کرونہ دوگنیا پچاس لاکھ رہے ہیں آپ کی نہیں وہ صرف ڈاکٹر صاحب کی نہیں سارے پاکستانیوں کی جیت ہوگی بہت شکریہ جاوید صاحب آپ نے ہم جوائن کیا ڈاکٹر فاروخ سلین صاحب thank you so much for joining us in the show ناظرین ultimately دعا اور کوشش تو ہم سب کی یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹرن آراؤنڈ کرے پاکستان کی معیشت بہتر پرفارم کرے کیونکہ جب پاکستان کی معیشت بہتر پرفارم کرنا شروع کرے گی تو یہ گورمنٹ کا بھی فائدہ اپوزیشن کا بھی فائدہ ایک عام پاکستانی کا بھی فائدہ لیکن at this point in time اس بات کا ادراک ہونا حکومت میں کہ ایک عام شہری اشاہ خورنوش خریدنے کے لیے تگو دو کرتا ہے اور اچھی خاصی اس کی آمندن اشاہ خورنوش کے خرچوں میں چلی جاتی ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے میکرو ایکنومکس کو صحیح کرنا پولیسیز کو درست کرنا اپنی جگہ پر نا گزیر ہے لیکن دوسری طرف میکرو ایکنومکس کے اوپر دہان دینا اور ٹرکل ڈاون ایفیکٹ آنا بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا میکرو ایکنومکس کو صحیح کرنا انیکہ نسار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ حافظ و ناصر